توہین رسالت کی صدا صدا موت ہے آج پورا یورپ جنہیں برداشت کر رہا سب کچھ برداشت کر رہا ہے یہ اتفاقی آبات نہیں ہے ختم نبوت کا قانون اور توہین رسالت کی صدا یہ مغرب کے حضم نہیں ہو رہا ہے یہ صدا معاف کرنا یہ توہین رسالت ہے جو بغیرت عدالت اپنے معمولی بات پر توہین عدالت توہین عدالت کے ہماری توہین ہو گئی اپنی توہین کا ان کو بڑا فکر ہوتا ہے اور لوگوں کو بناتے ہیں اور ضلیل کرواتے ہیں کہ تم نے عدالت کی توہین کی ہے لیکن توہین رسالت ان کے رزدیک کوئی جرم نہیں ہے میں کہتا ہوں ان ججوں نے آئین سے غداری کی ہے آئین کے خلافوری کی ہے اور ان ججوں نے رسالت کی توہین کر کے آئین سے بغاوت کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان توہین رسالت کرنے والے ججوں کو نہ صرف یہ کہ معتل کیا جائے بلکہ وہ آئین کجھو دفعہ توہین رسالت کا جس کی صدا قتل ہے وہ صدا ان ججوں پر نافذ کی جائے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ناموس رسالت قانون ناموس رسالت جب تک ان ججوں کو توہین رسالت کی صدا نہ ہو یہ بدبخت انسان تھا یہ نسار ساکب اس نے بڑا نام کمایا تھا اور بڑے سخت اقدامات کر رہا تھا بڑے بڑے ظالموں کے خلاف اور بڑے چوروں کو پکڑ رہا تھا گزرا کو پکڑ رہا تھا ہم نے کہا یہ تو اللہ نے کہا بڑا کوئی فرشتہ بھیجائے لیکن وہ فرشتہ شیطان نکلا وہ ابلیس کا بچہ نکلا اس خبیص نے اپنے سارے نکلامی پر پانی دلوایا اور اس نے اپنے سب کو نکلامی کو بہا کر لے گیا تو یہ شروع دہال میں نے آپ نے شاہد شاہ صاحب سے سنا میں عمران خان سے پچھلے دنوں ملا تو پہلی ملاقات میں پہلی بات ایجنڈے پر میں نے یہی رکھی تھی کہ بات چل رہی ہے آسکیہ کو چھوڑنے کی تو آسکیہ کے چھوڑنے کا مسئلہ کیا ہے وہ پریشان سا تھا کہ خاص بضاحت نہیں کر رہا تھا لیکن گوم اگوم اتام میں نے کہا ایسا کرو گے تو تمہاری حکومت اللہ کین لے گا کیونکہ میں نے نواز شریف نواز شریف نے رات و رات ممتاز قادری کو پانس کی پر رکھایا حالانکہ پورا ہندوستان اور پاکستان جرد نہیں کر سکتا لیکن وہ خبیص آدمی ہزار میرزائیوں سے زیادہ خطرناک تھا یہ نواز شریف یہ ہم بدقسمت ملک ہیں جو بھی آتا ہے ہم پجلے کو دعا دیتے ہیں تو اس شخص کو کوئی پرواہ نہیں تھی امریکہ کے غلامی میں ہمیں اتنا پنسا دیا کہ رات و رات ممتاز قادری کو اس نے پاسی پر لڑکایا تو میں نے یہ سارا قصہ کیا عمران خان کو میں نے عمران کو یہ نواز شریف کا قصہ بھی کہ دیکھو اب جو بھی ہو جو ڈڑ جاؤ دباؤ میں مت آؤ تو اب یہ ججوں کا جو آیا ہے امریک پر ایک عذاب ان ججوں کو سزا دی جائے اور میں کہتا ہوں کہ عمران خان ڈڑ جائے ان ججوں کو معذول کر دے یا یہ بیسرہ واپس دلوائے اگر ایسا نہیں کرتا تو میرے یقین ہے کہ اس کی بھی ذلت کے دن آگئے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کو ضلیل اور خوار کر کے ضلیل کر کے نکالے گا اور تمام پارلیمنٹ کی یہ حالت ہے کہ آج مجھے شاہ جی کہہ رہا ہے کہ صبحوں سے تقریریں ہو رہی ہیں شعبہ شریف بھی آیا ہے اور کشمیر کا رون رو رہا ہے لیکن آج کوئی ممبر پارلیمنٹ میں اس مسئلے پر نہیں اٹھا نہ شعبہ شریف اٹھا نہ کوئی اور سرکاری آدمی نہ ممبر نہ اپوزیشن سب خاموش ہیں جو ملک رسال ازمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پر غیرت نہ کرے تو اس کو کیا اس کو کیا مقام ہوگا میڈیا بھی اپنا فرض نہیں ادا کر رہا ہے اس پر تو سارا ملک تلمل آگر اٹھنا چاہئے یہ ناموز رسول اور اس کے رسول کے لئے لڑنا انشاءاللہ یہ دیوبندیوں کی حمیت ہے اس میں علماء دیوبند سب سے آگے ہوں گے ہمیشہ قیاد ہوں گے اور ہم اس تحریک کو آخر تک پہنچائیں گے اور جب تک بیعہ ظالموں کو ان ججو کو سزا نہ دی جائے تو اس وقت تک ہم آرام سے نہیں بیٹیں گے اللہ تعالیٰ آپ اور اب سب کا حامی ہو